سلام علیکم ویاسر آپ کی خدمت میں حاضر ہے بات کرتے ہیں کل کے دو میچز کی انڈیا کا مقابلہ تھا سرلنکا کے ساتھ اور آسٹیلیا کھیلا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ان دونوں میچز کی امپورٹنس اس لیے تھی کیونکہ جو بھی لیگ کو ٹاپ کرے گا وہ نیوزیلینڈ کے ساتھ کھیلے گا اور نیوزیلینڈ اوویسلی ہم نے پہلے بھی بات کیے وہ ریلیٹیو ایک ویکر اپوزیشن ہے تو انڈیا کو انڈیا نے حرانا تھا سرلنکا کو اور آسٹیلیا نے میک شور کرنا تھا کہ وہ بھی ساؤتھ افریقہ کو آرائے اور پہلے نمبر پہ آ جائے انڈیا نے پہلے بیٹنگ کری سرلنکا نے پہلے بیٹنگ کری اور ٹو سکسٹی فائی ونس کا ٹارگٹ دیا اچھا ٹوٹل تھا سپیشلی جب وہ جس پوزیشن میں وہ آ گئے تھے ففٹی فور فور تھے اور پھر اس کے بعد میتھیوز نے سینچیری بنائی لیکن انڈیا بیٹنگ کی آگے جہتی سرلنکا کی باولنگ ہے بہت زیادہ کم ٹارگٹ تھا اور انہوں نے بڑے آسانی سے انہوں نے بنایا جو کہہل راولوں نے انہوں نے بھی ہنڈیڈ بنایا اور رویش شربا نے اس ورلڈ کپ کا پانچ پہ ہنڈیڈ بنایا تو زبردست انڈیا کا پرفارمنس ہے اور کیا پرفارمنس ہے ایمین ٹاپ کرنا وہ ڈیزرف کرتے ہیں دوسرا میچ تھا ساؤتھ افریقہ آسٹیلیا کا ان کی ایک رائیولری چلی آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نینٹی نینڈ کا سمی فائنل پھر اس کے بعد پھر جو دو میچے ہوئے تھے پھر ورلڈ کپ جیتا اس اس ٹورنمنٹ کے اندر آسٹیلیا اور ساؤتھ افریقہ کی رائیولری ہے تو سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک اچھا میچ ہوگا اور ساؤتھ افریقہ نے کل پٹ اپ کی فائٹ پٹ اپ کری انہوں نے 325 رنز بنا دی ہے اور میرے خیال میں کافی زیادہ رن تھے ایک ایسی ٹیم کے ساتھ جو کہ بلکل پرفارم نہیں کر رہے تھے آسٹیلیا اور بالنگ نے کافی انڈر پرفارم کیا ایڈونڈ نو میبی شاید میچ کی امپورٹنس کو وہ اتنا اندازہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ساؤتھ افریقہ اتنا اچھا کھیل جائے گا جب 325 رنز انہوں نے بنا دی ہے تو پھر آسٹیلیا کو اچھی بیٹنگ کرنی تھی لیکن ان کی ایڈلی وکٹ گری پھر خواجہ بھی انجرڈ ہو گئے سمیت بھی سمیت نے بھی رن نہیں بنایا سٹوائنس کے ساتھ پارٹنرشپ لگی وارنر کی پھر وہ بھی رن آؤٹ ہو کر چلے گئے بہت زیادہ لیزی رن آؤٹ ان کا نظر آتا ہے آپ کو لیکن آسٹیلیاں ٹیم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آسٹیلیاں ٹیم فائٹ کرے گی اور اگزیکلی وہی ہوا وارنر نے انبلیویوبل بیٹنگ کری کیری سٹار نظر آرہے ہیں اس ورلڈ کپ میں آسٹیلیا کے زبردست بیٹنگ کرتے ہیں ان کو دیکھ کے مائیکل ہسی یا ایڈم گلکس کی یاد آتی ہے فائٹ انہوں نے بھی دی اور آخر تک آسٹیلیا لڑا لیکن آسٹیلیاں ٹو مچ ٹو دو سپیشلی جب آپ کا ایک کھلاڑی رن آؤٹ ہو جائے اور ایک کھلاڑی آپ کا ریٹائرڈ ہو جائے اور جب آپ ساتھ بیٹنگ سے کھیل لہوں تو ای تنگ 325 بنانے کے لیے آپ کے اپنرز کو پرفارم کرنا پڑتا ہے بٹ آسٹیلیا نے فائٹ کرا لیکن میرے خیال میں ایک بیٹ ڈیفیڈ ہے ایک تو یہ کہ آپ کو انگلینڈ کو کھیلنا پڑے گا انگلینڈ آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہ آپ کا کانفیڈنس لو ہوگا آپ ہارے کس سے آپ نے بڑی بڑی ٹیموں کا ہارایا اور اب آپ ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ کے لیے ایک زبردست ریزلٹ ہے ان کو یہ پرفارمنس دینے کے بعد وہ سوچ رہوں گے کہ آخر کار جب ٹورنمنٹ شروع ہوا تھا وہ کیا کر رہے تھے تو آئی گیس کیونکہ پریشر نہیں ہے اب ان کے اوپر وہ دماغ سے ان کے اتر چکا تو شاید اس وقت سے ان کا پرفارمنس آ رہا ہے تو ان کو اس لیویل اس چیز پر بھی کام کرنی کی ضرورت ہے اینیوی لیگ ختم ہو چکی ہے ورلڈ کپ بزنس موڈ میں آ چکا ہے ٹیوزڈے کو پہلا سیمی فائنل انڈیا اور نیزی لینڈ کھیلیں گے اور سیکنڈ سیمی فائنل ہوگا آسٹیلیا اور انگلینڈ کے درمیان میں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے اب دوبارہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ